کھڑے ہیں اور اللہ لعلانیہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس ایوان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ واضح برتری سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازیں گے انشاءاللہ مگر ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو معلومات ہیں اجلاس کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ میڈیا کے سامنے بھی لائی جائیں پاکستانی عوام کو بھی آگاہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی پارلیمانی پارٹیاں ہیں جتنے عراقین ایوان میں موجود ہیں ان کو بروقت مطلع کیا جائے بہت شکریہ ابھی تک ابھی تک شیڈول جاری نہیں کیا گیا ہماری جو سیکرٹی اسیمبلی سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ کل کے اجلاس میں شیڈول کا پازابتہ اعلان کیا جائے گا مگر کیا یہ حکومت کی اور سپیکر کے دفتر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اجلاس کے اجنڈے کے حوالے سے بھی کچھ پریس ریلیز کریں اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری پی ٹی آئی کی عراقین کے ساتھ اس کے علاوہ جتنے یہاں گروپس موجود ہیں ان کے سربراہان کے ساتھ اور ان گروپس کے ساتھ بہت مصبت گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں مختلف معاملات ہم تیہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے بھی آپ کو خوش خبری دیں گے ابھی تھوڑی ہی دیر میں ابھی تھوڑی ہی دیر میں متحدہ اپوزیشن اپنے امیدوار کا اعلان کرے گی اور دیکھئے وہ ابھی بازابتہ اعلان تمام کوالیشن پارٹنرز کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک متفقہ امیدوار سامنے لائے جائے گا وہ ابھی اعلان ہو جائے گا عوام کے سامنے آ جائے گا مگر میں یہ دوبارہ علل اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ریکوائیڈ عراقین ہیں ان کی تعداد پوری ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہیں زیادہ ہے اور میں دوبارہ یہ مطالبہ رکھتا ہوں کہ تمام تر معلومات الیکشن کے حوالے سے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے الیکشن کے ایجنڈے کے حوالے سے اجلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے منظر عام پر لائی جائیں دیکھئے یہ سیاست ہے میں ان کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہم ان کو ویلکم کریں گے اور اگر وہ اپنی ماضی کی جو بھی غلطیاں تھی اس پر باتچیت کرتے ہیں تو ضرور باتچیت ہونی چاہیے یہ سیاست ہے دیکھئے ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ کافلی کے پاس اس وقت دس ووٹ ہیں اور یہ نہ بھولیے کہ عثمان بزدار کو جو کہ غیر مقبول چیف منسٹر تھے ہٹایا جا رہا ہے مگر ایوان کے اندر عثمان بزدار کا بھی ایک گروپ موجود ہے اور جس وزیر علیہ کو آپ ہٹانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو وفادار لوگ ہیں جو اس کا اپنا گروپ ہے کیا وہ یہ چیز کو برداشت کرے گا کہ ایک سو اسی سیٹوں والی جماعت پر دس سیٹوں والے جماعت کا وزیر علیہ مسلط کیا جائے کیا عثمان بزدار اس بات پر متفق ہوں گے کہ جتنے ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ علل اعلانیا پرویج علیہ صاحب کو ووٹ ڈالیں یہ عثمان بزدار کے لیے ایک کڑا امتحان ہے ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہ ہوگا اور دیکھئے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہے اگر پرویج علیہ صاحب وزیر علیہ آتے ہیں کیا آنے والے عام انتخابات میں وہ جب بھی ہوں کیا پی ٹی آئی کے عراقین جو پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اگلی ٹکٹ پی ٹی آئی کی بھاری ہے مہنگائی بے روزگاری غربت بھوک کی وجہ سے کیا وہ عراقین کافلی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں مقبول ترین جماعت مسلم لیگ نون ہے اور دیکھئے یہ پی ٹی آئی اب ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے مختلف گروپوں میں بٹ چکی ہے تو کیا چھے گروپوں میں تقسیم ہوئی جماعت چھے گروپوں میں بٹی ہوئی جماعت کیا وہ متفقہ فیصلہ پر ریض علی صاحب کی فیور میں کرے گی مجھے یہ بات لوجیکل نہیں لگتی مجھے یہ بات میری فہم میں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور میرا یہ خیال ہے کہ چھے گروپوں میں بٹی ہوئی جماعت کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کسی ایک شخص جس کے پاس دس سیٹیں ہیں اس کو وزیراللہ منتخب کرا سکے ہماری ان تینوں گروپ کے ساتھ بات چیت بہت مصبت انداز میں ہو رہی ہے اور بات چیت بڑے اچھے انداز میں ہو رہی ہے ایک سیاسی طریقے سے ہو رہی ہے ایک جمہوری طریقے سے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد آپ کو اس حوالے سے خوش خبری دیں گے بہت شکریہ